جوانی میں ایسے کام کرو جو دین اور دنیا دونوں میں مفید ثابت ہوں جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اپنے دوست سے بھی مت کہو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی روز تمہارا دشمن نہ ہو جائے جس قدر ممکن ہو لوگوں کے حجوم سے بچو اس طرح تمہارا دل سلامت رہے گا اور نفس پکیزہ رہے گا اور جسم کو آرام ملے گا اگر تجھے خدا نے سلطان نہیں بنایا تو رعایہ بن کر رہے کشتی چلانے نہیں آتی تو ملاح مت بن تحقیق کے بغیر کسی کے مطلق یوں ہی قیاس رایاں نہ کرو تمام کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی انجام پاتے ہیں انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کرناموں سے پہچا محض صورت اور بڑے ناموں سے دھوکہ نہ کھا موشت کامل اگرچہ سب کی طرح ایک انسان ہے لیکن اگر آپ میں پورا جہاں ہیں وہ جود گل کا نسخہ اس کے ہاتھ میں ہے وہ تیرے جسم نفس کو ختم کر دے گا روح ظاہر ہو جائے گا عوام ان عزمیشوں کا انداز نہیں لگا سکتے لیکن راہِ خدا کے پختکار جان جاتے ہیں رومی سے کسی نے پوچھا کون سی مصیب کی حرام ہے رومی نے جواب دیا میروں کے برطنوں میں چمچ کی وہ کھنک جو غریب اور دھکے کے کھانوں تک پہتی ہے ماباب کے ساتھ اپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے آپ کے دل میں ایک موبتی ہے جڑنے کے لیے تیار ہیں آپ کی روم میں ایک باطل ہیں بھرنے کے لیے تیار ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ نہیں جانتے ملانا رومی سے کسی نے پوچھا زیر کیا ہے ہر وہ چیز جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہو زیر ہے جیسے قوت اقدار دولت بھوک لالچ محبت اور نقورت بغیر بھوک کے کھانا کھا لینا درویش کے لیے گناہ عظیم ہے اگر کوئی درویشی اختیار کرے اور درویشی کی کمال تک نہ پہنچے لیکن وہ عام لوگوں اور مسائب دنیا سے ضرور چھوڑ جاتا ہے پسند جار بن جاتا ہے محسوسوں کی گوئی کان سے نکال تاکہ تیرے کانوں میں اسمانی آوازیں آنے لگیں شما بننے کے دعوی سے پروارنا بن جانا زیادہ بیسے فخر ہے نادانوں اور جہلوں کی صبح سے گریز کرو اور لوگوں کی جفائیں برداشت کرو لوگ غریبی سے ڈرتے ہیں اگر غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈرے تو ان پر زمین کے خازانے منکشف ہو جائے اہل علم کا علم انہیں اٹھاتا ہے اور اہل تن کے علوم ان کے لیے بوجھ ہیں میں نے تمام دن اس پر غور کیا رات کو اس پر گفتگو کی کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میری تخریق کا مقصد کیا ہے مجھے کوئی نقطہ نہ سوچا میرے روح کسی نامعلوم مقام سے آئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انجام کا یہ پھر وہیں لوٹ جائے گی علم حق صوفی کی علم میں پناہا ہوتا ہے یہ بات عام لوگوں کے سمنے کی نہیں ہے سب سے مخلص نیک بندے وہ ہیں جو دعا میں احزاری کرتے ہیں نیک نامی بھی ایک نا مرنے والا عمل ہے وہ انسان بدبخت ہے جو اپنے پیچھے برے عمل چھوڑ گیا جو مرنے والے نہیں ہیں اس چیف کے مرنے سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی بلکہ اس کے عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں میں اور اضافہ ہوتا رہے گا اپنے ارگرد گول ہمار ہونے والی باتوں کا مشہدہ کرو لیکن ان کا دعویٰ مت کرو مدرک سنائی قدرت دیکھو اور خاموش نہ ہو محبت کی تلاش آپ کا حدف نہیں بلکہ آپ کا حدف تو ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جو آپ نے محبت کے جذبے کے خلاف کھڑی کر لی ہے بل بل کو اس کی سریلی آواز اور بیٹے گیت کے لیے قید کر دیا جاتا ہے کیا کسی نے سنا ہے کہ کبھی کسی نے قوے کو پنجل میں ڈالا ہو انسان لاکھ تدبیر کرے تقدیر اسے رہی لے جاتی ہے جہاں اس کا نصیب ہو اور وہ خود تقدیر کے عزیم پورا کرنے کے لیے اسباب خرام کرتا ہے اگر عورت بھی سہبے کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی کلمہ طیبہ کا ورد کرنے سے روحانیت کا علم بلند ہوتا ہے اور اس کلمہ کا ورد کرنے والا بلندیوں کی طرف یہاں با کبھی دا ہے موسیقی